ایمان کے دو نیول ہیں ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں اس کا تعلق اقراروں باللسان کے ساتھ ہے زبان سے کہنا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحنہو لا شریک اللہ واشہدو انہ سیدنا ومولانا محمد عبدہو ورسول کوئی ہندو تھا سکھ تھا پارسی تھا عیسائی تھا یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آگیا لیکن یہ زبانی کلامی ایمان جو ہے یہ انسان کی صیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے مسلمان ہی خیالت بھی کر رہا ہے مسلمانوں کے لیڈر ملینز کی خیالت کر رہے ہیں یہ کون ہیں سب مسلمان ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے اس کے لیے اسلام کے لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں اے نبی یہ بدلو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ان سے فرما دیجئے تم ہر دیس ایمان میں لائے ہو یوں کہوں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل دیو بہران اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہرابر ہو سکتے کیا کہہ سکتے ہیں اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل ہو جائے یقین بن جائے اسی لیے بچمن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل آمنتو باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبیتو جمعی احکامی اقرار باللسانے وتصدیق بالقلب جب تصدیق بالقلب ہوگی تو اب اس کے تقاضی جو ہیں عملی پیدا ہوں گے ان تقاضیوں میں سے ایک میں دو حدیثوں کے حوالے سے آپ نے رکھا ہوں پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عبر ابن عاص وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی لَا يُؤْمِنْ وَأَحَدُكُمْ حَتَّى أَكْيَكُونَ هَوَاهُ تَمْغَى الْيَبَادِوْتُمِهِ دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش دس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے اس قانون کے اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں اگر عملن تابع نہیں ہوئے تو حقیقتاً مومن نہیں ہو دل میں جھانکو کبھی جھانکیے گا اندر جواب ملے گا صحیح آپ کیا کنوکشن ہے کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیر بھی نہ ہو حضور کے احکام کی پابلگی نہ ہو اللہ کے قوانین کی پابندی نہ کیسے ممکن ہے حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بد اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کہیں گے فرمائے ایک مرتبہ خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں یہ صحابہ کاب گئے کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا پوچھا گیا من یا رسول اللہ جواب سنیے اور اپنے گریبالوں بھی جھانکیے وہ شخص وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے امن میں نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے کیسے ادھائی کر لیں گے اس ایمان کو آمال سے اور ایمان کو اخلاق سے آگے چلیے جو حدیث حضرت ابو ورہرہ سے اور یہ متفقہ ورہلہ صرف بخاری کی نہیں ہے بخاری جمع مسلم لا یومن وعادکن حتی اکون احبہ الیہم والدہی وولدہی وناس اجمعین تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر میں ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی اپنے بیٹے سے بھی اور تمام انسانوں سے جہاں کے لیجئے جلوے صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے کیوں محبوب ہو جائیں اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہدایت ملی ہے آپ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے ہیں اور آپ کے معلوم ہے دنیا میں کوئی شاہ ہدایت نہیں نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت نے ہدایت ملہو اگر صحت اچھی ہے ہدایت نہیں ہے تو مدماشیہ کریں گے کیا کریں گے آپ کو معلوم ہے صحت اچھی جو ہے کسی جا کے لگے اگر ہدایت نہیں ہے اگر دولت ہے ہدایت نہیں کیا کریں گچھریں اڑائیں گے اجازتیاں کریں گے لوگوں پر اپنی دولت کریں گے اولاد ہیں ہدایت نہیں ہے یہ اولاد سہان و روح بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لئے کوئی شاہ نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو اور ہدایت ہمیں ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا اس کے زمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک مرتبہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محمد ہے اندازہ کیلئے کس قدر اپنائیت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محمد ہے ارس کیا حضور مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں فرمایا اور اپنی جان سے ذرا سے توقف کیا دل میں جھاں کا ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ آگئی ہے مجھے آپ نے فروق الان مبر اب پہنچے ہو جو مقام ہے اب بدرکار ہے جو مطلوب ہے تو محبت اس درجے کی اطاعت اس درجے کی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے ہاں قانونی ایمان ہے آپ مسلمان ہیں اللہ کا شکر ہے بہت 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 ہے